جن میں کہیں گے خوش شامدید آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ سب سے بڑے صوبے پر حکمرانی کی جنگ تخت لہور پر کون بیٹھے گا حمزہ شہباز یا پرویز الہی فیصلہ کل شام کو ہو جائے گا پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا کا انتخاب کل سپہر چار بجے ہوگا امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رکھنے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب الٹ صبح اسمبلی کے اطراف دفعہ 144 نافذ کرنے پر غور پی ٹی آئی کے پندرہ ارکان سمیت پنجاب کے انس نو منتقب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ہے راولپنڈی سے نون لیگ کے رکن راجہ صغیر نوٹفیکیشن جاری نہ ہونے کی وجہ سے حلف نہ اٹھا سکے پی پی 167 سے کامیاب پی ٹی آئی کے شبیر گجر کا حلف الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مشروط ہے شبیر گجر پر مخالف امیدوار نظیر شوہان پر فائرنگ کا الزام ہے وفا کے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پانچ افراد تو کیا پچاس لوگ جن کے ضمیر زندہ ہیں وہ اس شخص کو ووٹ نہیں دیں گے جسے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا جاتا رہا پرویز الہی کے نزدیک پنجاب اسمبلی کی اوقات یہ ہے کہ عمران خان کے کہنے پر وہ دو سیکنڈ میں اسمبلی توڑ دیں گے بعض امیر لوگوں کے پاس رائے شماری کے دوران غیر حاضر ہونے کا بھی آپشن ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان خود خرید و فروخت میں مصروف ہے نون لیک ایسی سیاست پر لانت بھیجتی ہے بلینوں نے سپریم کورٹ میں دسترخواستے دائے کی ہیں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے وہ چودری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں بھئی تم اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے اور پھر وہ ڈاکو صاحب جو ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عمران خان کہے تو میں سوچوں گا بھی نہیں اور دو سیکنڈ میں جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ توڑ دوں گا یعنی یہ وقت ہے وقت ہے میں سمجھتا ہوں پانچ نہیں پچاس لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے ادروائی استعمال کر سکتے ہیں یا کم از کم روک سکتے ہیں اب سٹین کر سکتے ہیں سیاسی طور پہ ہم جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں سب کے ساتھ کر رہے ہیں صرف ایک انوکھا لارلہ ہے نہ جیت کے خوش ہے نہ ہار کے خوش ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جو بنی گالا میں پٹے پہنانے کا جو ہے وہ دور چلا تھا کس کا جہال چلا تھا یعنی خود یہ آدمی جو ہے یوگوں کو خریدتا ہے خود اس قسم کے کاموں میں ملحبس ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جور مچائے شور پکڑی جا رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نوم بلکل اس قسم کی سیاست پر لانت دیتی ہے مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری مزہمت پر اتر آئے چوتری شجاعت کے اس توسط سے پرویز الہی کو جارحانہ پیغام بھیجوا دیا ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو وزیرالہ بنانے کے لیے میں نے ان عواز شریف کو رازی کیا پرویز الہی کو وزیرالہ پنجاب بننے کی مبارک بار اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا آج پرویز الہی ہمارا امیدوار بننے کی بجائے عمران خان کے امیدوار بن گئے ہیں آصف زرداری کا کہنا تھا کہ یہ میری خواہش ہے کہ پرویز الہی عمران خان کے امیدوار کے طور پر سامنے نہ آئیں میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کا راستہ روکوں پرویز الہی نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا تو یہ میری اور ان کی ذاتی لڑائی ہوگی تو وزیرالہ پنجاب کے انتخاب سے پہلے تحریک انصاف اور کافلی کی قیادت نے سر جوڑ لیے چودی پرویز الہی کہتے ہیں چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والوں کو ناکامی ہوگی اس کی مزید تفصیلات جانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس نکوی یہ عباس اہم بیٹک ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں چیز وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کے لیے تحریک انصاف اور کافلی کے بڑوں کی مشاورتی بیٹک جو ہے وہ آپ سے کوئی جیر قبل پنجاب اسمدی کے اندر ہوئی اور اس بیٹک میں چودی پرویز الہی آساد عمر، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، فروق عبید اور دیگر قیادت نے شرکت کی اس موقع پر مشاورتی بیٹک میں دونوں جماعتوں کے عراقین کی حاضی پر ان اتمنان کا اظہار کیا گیا پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ایک چھانکہ مذہبی سیادت کرنے والوں تو ناکامی ہوگی آساد عمر نے واضح کیا کہ ایک ایک ووٹ پر سیلا دیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے عمران کھان کا کوئی ساتھی جو ہے وہ بگاؤ مال نہیں ہے پر جاب جنہ کو انشاءاللہ پرویز الہی وزیرالہ پر جاب متحقی ہوگی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے عمران کھان اسکری قیادت کی تبدیلی یا تقرری میں ملوث نہیں سلا کی جانب گامزن ہے لیکن ابھی عمران کھان کی سلا نہیں ہوئی شیخ رشید نے سپریم کورٹ سے جلد الیکشن کے لیے سوہ موٹو لینے کی درخواست بھی کر دی اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ پر فخر ہے الیکشن کرا دیں فیر اور شفاہ ہم سلا کی جانب گامزن ہے ابھی تک نہیں ہوئی ہے عمران کھان کی نہیں ہوئی ہے عمران کھان اسکری قیادت کی تبدیلی یا اس کی اپائنٹمنٹ یا ایکسٹنشن یا نا ایکسٹنشن اس میں انوالو نہیں ہے پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے اس کا یہی ایجنڈہ ہے ایک شخص جو ہے وہ کسی ادارے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہوتا کچھ نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر آ سکتا ہے تیس اگز سے پہلے پہلے الیکشن اعلان ہو جانے چاہیے ورنہ اس ملک کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے میری التماس ہے کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس ملک میں ہر لی الیکشن کی ڈیٹ کے لیے ایک سو مجھے سے ہمارے خلاف ایک سوہ موٹر فیصلہ آیا تھا یہ بھی آئے کل پرویز علائی جو ہے وہ پنجاب کے وزیریاں لاؤں گے پرویز علائی نے خود کہا ہے کہ اگر عمران کھان کہے گا تو آدھے گھنٹے میں میں اسمبلی توڑ دوں گا ایم پی ایس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں کل پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے لیے پنجاب میں فتح کا دن ہوگا پی پی رہنمہ فیصل کریم کنڈی نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں عمران خان کو جمہوری طریقے سے نکالا حمزہ شہباز کو بھی جمہوری طریقے سے کامیاب کرائیں گے فیصل کریم کنڈی نے پی ٹی آئے ارکین سے رابطوں کی تصدیق کی کہا کہ آسفہ زدارے پر الزام لگانے والی تحریکی انصاف سے اپنے ارکین سنبھالے نہیں جاتے سارے اسکینڈل کھلاڑیوں کے سامنے آ رہے ہیں ہم کیوں ہارس ٹریڈنگ کریں گے کل انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی اور اس کی تیادی جماعتوں کی فاتح کا دن ہوگا ہم ایک جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے پہلے بھی عمران خان کو قومی اسمبلی سے نکالا کل بھی انشاءاللہ ہم جمہوری طریقے سے جو ہے حمزہ شہباز صاحب کو انشاءاللہ پنجاب میں کنٹینیو کروائیں گے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کیوں آپ پریشان کرنا چاہتے ہیں اس اچھے موسم میں پیٹے گئے دوستوں کو بہت کچھ ہو سکتا ہے آج کے دن اپنے ممبرز آپ سے قابو میں نہیں آتے آپ کہتے ہیں کہ جی ازاداری صاحب آگئے ہیں اور ان سے رابطوں میں ہو پیسے دے کچھ ثبوت ٹلے کے ہیں آج تاکھ جتی بھی ریکارڈنگز آئی ہیں چھیک مانگ رہا تھا عمران خان آسفیل ازاداری صاحب سے اپنی حکومت پھر کہتے ہیں کہ جی یہ آب سیڈنگ کر رہے ہیں یہ ممبرز فرید ہیں کئی ممبرز فریدیں گے بھئی آج جو ہے وہ سب سے بڑا پریشتہ جو ہے پنجاب کا پریزلہی بن گیا ہے جو سب سے بڑا ڈاکو تھا اپنے بیان کے قائم رہے ہیں اور اب بات کریں گے مسلملی اقاف کے رہنما مونس صلاحی کے جن کا کہنا ہے کہ زمنی الیکشن کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ جس نے بھی شہباز شریف کی سپورٹ کی ہے وہ تباہ ہوا ہے میڈیا سے گفتگو میں مونس صلاحی بولے کہ شہباز شریف کی کہانی اب ختم ہو گئی وزیر دفاع خاجہ آصف نے پنجاب میں ووٹسی خریداری کے الزامات کو مسترد کر دیا کہتے ہیں ضمیروں کے سعودے کے حوالے سے عمران خان کا رویہ سب کے سامنے ہے عام انتخابات کے بعد پنجاب میں کم پر جہاز میں بھر کر لوگ لائے گئے جنہیں بنی گالا میں لائے گیا جنہیں عمران خان پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے آج انہی کے حوالے افتدار کیا جا رہا ہے اپنے ازام لگانا کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں ایک ہی بندے سے اسکام خریدے گئے ایک ہی وکیل نے تصدیق کی یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک ہی جگہ پہ جا کے تھوک کا کروبر کر رہے ہیں اسکام کا بھی اور تصدیق کا بھی چار سال کا پی ٹی آئی کے قائد کا جو روئیہ اگر دیکھ لیں ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے پنجاب میں جس طرح تھوڑے سے فرق کی وجہ سے ہوائی جات جو ہے اڑائے گے لوگوں کو دھویا گیا جو پٹے پینائے جاتے تھے جو لوگ آتے تھے میں نے نہیں کہا کہ پرویزل آئی ڈاکو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اب اس ڈاکو کے ساتھ پولی بابا چالیس چور ہے اس کے ساتھ داچ چور ہے ان کو حکومت دے رہا ہے اور اپنے ایک سو اٹھتر لوگ صرف اس لیے قربان کر رہا ہے کہ اقتگار کسی طرح مل جائے پی ٹی آئی رہنما فوال چوتری کہتے ہیں کہ الیکشن کے بغیر استحکام نہیں آئے گا ہمیں الیکشن کی طرف ہی جانا ہوگا حکومت انتخابات کا اعلان کرے تو پسے پردہ نہیں کھل کر مذاکرات کریں گے پنجاب میں ہماری تعداد ایک سو نواسی تک پہن جائے گی تین چار روپیار ڈالر مہنگا ہو گیا اب کیسے پاکستان کی معیشت کو چلا رہے ہیں سو مجھے لگتا ہے یہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے اور یہ جو نظام ہے یہ ظاہر ہے کہ اس میں استحکام نہیں آئے گا یادم استحکام کو شکار رہے گا جب تک ہم نیشنل پسے پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہم تو چاہ رہے ہیں پس پردہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آج وہ الیکشن آناؤنس کریں تو ہم اوپن مذاکرات کریں اس وقت یہاں پہ تقریبا اس وقت اگر آپ کہیں تو وان ایٹی تھری کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہوں گے لیکن شام کو جو خان صاحب کا کھانا ہے اس میں وان ایٹی سکس زیادہ ہو جائیں گے لیکن مجھ رکتا ہے الٹیمیٹلی ہم وان ایٹی نائن پہ پہنچیں پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی ساتھ کا ہوتا میں ووٹو کی دوبارہ گنتی کی درخواست الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی قرار دیا کہ درخواست گزار پی ٹی آئی امیدوار دوبارہ گنتی کی وجوہات بتانے میں ناکام رہے اور کوئی دھاندلی یا بقائدگی بھی ثابت نہیں کر سکے فیصلہ آنے پر نون لیک کا جشن تحریک انصاف نے ریٹرننگ آفیسر پر الزام تراشی شروع کر دی اسلام آباس سے رپورٹ کر رہے ہیں زہیر علی جاب اسمبلی کے حلقہ پی پی ساتھ کھوٹا میں دوبارہ گنتی کا کوئی جواز نہیں فریقین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ کیا گیا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی سوراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سنایا قرار دیا کہ درخواست گزار دوبارہ گنتی کروانے کی وجوہات پیش کر سکے نہ ہی کوئی دھاندلی یا بے قائدگی ثابت کی لہٰذا پی ٹی آئی امیدوار شبیر ایوان کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے پر نون لیگی جیت کا جشن بنانے لگے لیڈی کے انصاف والوں نے ریٹرننگ افسر کو نشانے پر رکھ لیا آر او نے ساری جانبداری کر کے بھی جو نون لیگ کے امیدوار کو وکٹری شو کی ہے وہ انچاس ووٹوں کی ہے الیکشن کمیشن واضح جانبداری کر رہا ہے اگر کوئی دو نمبری نہیں ہے تو کیوں ہمیں ہمارے بنیادی قانونی حق سے ہمیں ڈینائی کیا جا رہا ہے سترہ جولائی کو پی پی ساتھ سے نون لیگ کے راجہ سگیر انچاس ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہوئے تھے جس پر تحریک انصاف کے امیدوار نے دوبارہ گنتی کے لیے قانونی چارہ جوئی شروع کی تھی پی ٹی آئی رہنما اصد عمر نے الیکشن کمیشن پر الزامات لگا دیئے کہا کہ پی پی ساتھ کا ہوتا کے نشست پر صرف انچاس ووٹوں کا فرق ہے دوبارہ گنتی لازمی بنتی ہے کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات میں بارش کا بہانہ بنا کر مرتوی کر دیئے کیونکہ عمران خان کی جیت نظر آ گئی تھی پی سیبن کھوٹا کلر والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر انچاس ووٹ کا صرف فرق ہے اس انچاس ووٹ کے فرق کے اوپر تو منڈیٹری ریکاؤنٹ بنتا ہے کراچی اور ہیدر آباد ڈیویجن کا جو الیکشن ہونے والا تھا تین دن الیکشن سے پہلے جب نظر آ گیا یہ واضح ہو گیا کہ اب بلہ چل رہا ہے اور عمران خان کا توتی بول رہا ہے اور یہاں پر بھی تحریک انصاف کی فتح ہونے والی ہے جا کے الیکشن ملتوی کر دیا کس بہانے کے اوپر کہ بارش کا خدشہ ہے یہ کیسا مزاک کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ بارش کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیا سلاب نہیں آئے گا کہتے ہیں بارش کی پیشن کو یہ اس لیے الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے انتہائی ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن مورز وجود میں آئے جس کے اوپر تمام فریقین کا اعتماد ہو اور قوم کا اعتماد ہو مسلم لیگ نون کے ایم پی اے خلیل طاہر سندو نے بڑا دعویٰ کر دیا بولے پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے والوں کی تعداد پچیس تک جا سکتی ہے کل الیکشن کا ایک ہی راؤنڈ ہوگا اس میں جو جیت گیا وہ جیت گیا زمان سے گفتگو میں کہا یقین ہے کل حمزہ شہباز ہی وزرعالہ پنجاب ہوں گے جو پی ٹی آئی کرو گیا وہ انیس بندے کچھ ایسے ہیں انیس بندے ہم ان کو نہ ان کے پاس رابطہ کریں گے نہ کوئر قانون ہی کام کریں گے لیکن وہ انیس بندے ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے چوری پرویز الہی کو اپنی جماعت میں سے اتنے امیدوار ہیں جنہیں مثلاہ اور سے بھی کچھ بندے ہیں امیدوار بنے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے مجھے یقین ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہی وزرعالہ پنجاب ہوں گے چونکہ جو ہائی کروڈ کی ججمنٹ تھی پانچ ججز کی اس کو سپریم کروڈ نے سیٹ سیڈ نہیں کیا اس کو موڈیفائی کیا اور اس پہ لکھا کہ ایک تو ان کے جو رزیف سیڈز ہیں ان کے ووٹ نہیں پڑ سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے کہا پہلے آپ پچیس سیٹے علیدہ کریں گے وہ بھی انہوں نے برقرار رکھا ہے اور نمبر تین یہ ہے کہ ایک ہی راؤنڈ ہوگا اب کسی کو کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں ایٹی سکھ ثابت کریں نو اس میں جو جیت گیا وہ جیت گیا مولانا علیہ السلام مسلم لیگی نون کے کہ ہم نے اس کو خریدنا تھا کہ وہ جب حج کر کے حج کا فریضہ مقدس فیدیجہ سارا نظام دیکھے ہیں میں بھی کیا تھا ائرپورٹ پر ان کو لینے اور وہاں پہ کھڑے ہوکے میڈیا سے بات کی ہے اور اس نے کہا کہ وہاں پہ مقدس ہر زمین پر وہاں پہ خانہ خدا میں وہاں پہ کوئی ایاز نیازی ہے اس نے اس کو پیسوں کی دس کرتے مجھے نہیں پتا ہوا کونے آفر کی ہے پھر میرے ہوتے ہوئے میں موجود تھا اس کے ساتھ میرے ہوتے ہوئے مسلم لی کاف کے ایک بہت بڑے لیڈر کا فون ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا بوجہ عزت لیکن اگر کبھی ہوا ہے تو پھر لے لیں گے قومی احتساب بیورو کور نیا سربراہ مل گیا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے اتفاقے رائے کے بعد وفاقی کابینہ نے آفتاب سلطان کی بطور شرمن ناب تقرری کی منظوری دے دی ہے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا آفتاب سلطان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سابق ادوار میں آئی بی کے سربراہ رہ چکے ہیں پولیس میں بھی اہم اہدو پر فائز رہے مزید تفصیل اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ میں اکستان پولیس سروس کے ریٹائر افسر آفتاب سلطان کو قومی احتساب بیورو کا سربراہ بنا دیا گیا نوٹفیکیشن جاری وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مشاورت کے بعد انت کے بعد ان کا نام فائنل کیا وفاقی وزیراعظم داخلہ رانہ سناولہ نے پریس کانفرنس میں نئے چیرمن نیب کی تہیوناتی کا اعلان کیا آفتاب سلطان صاحب ہائی انڈیپینڈنٹ اور آنسٹ اور میرٹ پر کام کرنے والے جو ہے وہ انسان ہیں ان کا نام ہر حوالے سے جو ہے وہ بڑا متبر ہے ہمیں امید ہے کہ وہ بہترین انداز سے احتساب کے عمل کو آگے پڑھائیں گے آفتاب سلطان 1954 میں فیصل آباد میں پیدا ہوئے بی اے ایل ایل بی کے بعد سی ایس پی کیا اور 1977 میں بطور اے ایس پی پولیس سروس جوائن کی اور ترقی کرتے ہوئے آئی جی کے عہدے پر پہنچے اکتوبر 2011 میں گریڈ 22 میں ترقی دے کر زرداری حکومت نے ڈی جی آئی بی مقرر کیا مگر ڈیر سال بعد تبدیل کر کے آئی جی پنجاب لگا دیا گیا 2013 میں نواز شریف نے حکومت میں آتے ہی انہیں دوبارہ ڈی جی آئی بی مقرر کر دیا اہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد انہیں دو مرتبہ توصیح بھی دی گئی وہ جون 2013 سے 2018 تک آئی بی کے سر برا رہے نیب نے 2020 میں آفتاب سلطان کے خلاف ریفرنس کی منظوری بھی دی تھی لیکن ٹھوس شواہد نہ ہونے پر ریفرنس عدالت میں دائر نہیں کیا گیا عمران خان کے مشیر براہ احتساب شہزاد اکبر کا احتساب شروع کر دیا گیا ہے نیب نے برطانیہ سے ریکوبر ہونے والی رقم پاکستان لانے میں اختیارات کے غلط استعمال کے الزام پر تحقیقات شروع کر دی شہزاد اکبر کے خلاف ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے وزیراعظم آفیس سے بھی رابطہ کر لیا گیا نیب نے مراسلے میں لکھا ہے کہ دسمبر 2019 میں شہزاد اکبر نے برطانیہ سے ریکوبر ہونے والی رقم پاکستان لانے سے متعلق وزیراعظم کو ایک نوٹ لکھا تھا وہ فراہم کیا جائے نیب نے احمد علی ریاض ملک اور مبشرہ علی ملک سے متعلق ریکارڈ بھی مانگ لیا برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ ہوئی اور ہونے والی خط و کتابت کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کیا عمران خان حد میں رہو ابھی ہم زندہ ہیں تمہاری اقتدار کے خواہش پوری نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں پالن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ اور رانہ سناؤلہ کا چار پانچ ارکان کے غائب ہو جانے کا بیان غیر جمہوری ہے اب لوٹو کے ووٹو کو نہیں گنا جائے گا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آصف زرداری ووٹو کی خریداری میں مصروف ہے اسد عمر نے الیکشن کمیشن پر جانب داری کا الزام لگا دیا یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج مندی کے باعث دو سال کی کم ترین سطح پر آگئی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے نواسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھبیس روپے اکیاسی پیسے پر بند ہوا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی مندی دیکھی گئی مارکٹ چالیس ازار پوائنٹس کی حد بھی برقرار نہ رکھ سکی ہنڈر اینڈیکس چھے سو اٹھائیس پوائنٹس کمی سے انتالیس ازار آٹھ سو باتیس پر بند ہوا ادھر اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر دو سو انتیس روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا صرف چار روز میں انٹر بینک میں ڈالر سولہ روپے مہنگا ہو گیا ہے چار روز میں ڈالر کی قدر سات فیصد اور جلائی میں اب تک بائیس فیصد پڑ گئی ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے نئے گورنر سٹیٹ بینک کی تائناتی کا اعلان کر دیا جائے گا عالمی سطح پر معاہدوں کا حصہ ہیں ڈالر کی قیمت کو نہیں روک سکتے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہے حکومتی اقدامات کے باعث معیشت درست سمپ پر گامزن ہو گئی ہے ہفتے کے اندر گورنر سٹیٹ بینک نومنیٹ کر دیں گے پاکستان کے اندر جو بھی ڈیفالٹ کا تھا جو بھی مشکل ختم دینے سے لیے اور ہم نے کوئی رگریٹ نہیں ہے میرے کسی کیابنٹ کلیگ نے یہ نہیں کیا کہ مفتہ تم نے مروایا اور سب کہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے چینک کنٹرول میں ہے حکومت کے اکانومی صحیح چل رہی ہے اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے ڈیمانڈ فور ڈالر جو ہے وہ کم ہو جائے گی سپلائی سے تو انشاءاللہ یہ چیز واپس ہو جائے گی ڈالر کو کیپ نہیں کر سکتے ہم انٹرنیشنل کنونشنز کے اندر ہیں باسکٹ آف کرنسیز کے سامنے ہم ٹھیک کھڑے ہیں پچھلے ڈیرڈ مہینے میں یورو کے سامنے یون کے سامنے اور پاؤنڈ کے سامنے اپریشیئٹ بھی تھی ہماری کرنسی وہ کرنسی ہم سے زیادہ گری تھی کیپ بغیرہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے پابندیوں کے طرف فری مارکٹ پہ رہے گی پچھلے مہینے ہائی امپورٹ ہوئے تھے سات اشاریہ پانچ بلین ڈالرز کا اس پار سٹیٹ بینگ نے بہت ساری قطعنیں لگائی ہیں جس کی وجہ سے اگلے مہینے کی بھی امپورٹ کم ہوگی اس مہینے بھی امپورٹ کم ہو رہی ہے دو مہینے کا فرنس آل پڑا ہوا ہے دو بلین لیٹر سے زیادہ ڈیزل ملک میں پڑا ہوا ہے جو کہ ساٹھ دن کا ہے لہٰذا ڈیزل امپورٹ کرنے کی کم سے کم ضرورت ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی سبتین خان اور زینب عمر کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو ممبرز کو تحفظ دینے کا حکم دیا ہے فیصلے میں اور کیا کہا گیا ہے جانتے سما کرمائند ارشد علی سے جی ارشد اپڈیٹ کیجئے جسٹس آلیا نیلیم کی جانب سے پرکس انتحریک انصاف کی دائر درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت میں اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ ممبران کے تحفظ کو یقینی بنائے اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں اپنے تحفظے میں یہ بھی لکھا ہے کہ چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب دونوں سائلز کے عرقین اسمبلی کو ووٹ کاسٹ کرنے کے عمل کو یقینی بنائیں عرقین اسمبلی اپنی مرضی کے مطافق وزیرالہ تنجاب کے عمیدوار کو بلا خوف و خطر جو ہے وہ ووٹ ڈال سکیں اس کے ساتھ ساتھ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ترکاری وکیل فوری طور پر عدالتی احکامات پر متلکہ جو فریقین ہیں ان کو آگاہ کریں اور اس فیصلے پر فوری طور پر عدالتی احکامات پر متلکہ فریقین کو آگاہ کریں بیٹرنے کے لئے شکریہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ایک ماہ کے لئے اچانک ملتوی کر دیا گیا پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور پی ایس پی نے تحفظات کا اظہار کیا اسی حوالے سے مختلف جماعتوں کے امیدوار اور عوام کیا کہہ رہے ہیں خوشید عالم کی رپورٹ میں جانی ہے الیکشن کمیشن نے بارشوں اور متوقع سالات کے پیش نظر سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا اس التوا کے اعلان کے بعد عوامی رد عمل کیا ہے اور خود وہ لوگ جو امیدوار تھے ان کا کیا رد عمل ہے یہ ہم جانتے ہیں انہی کی ضبانی میرا نام ارشد علی جانے میں یوسی ٹین جینہ ٹاؤن سے چیئرمین کا امیدوار ہوں دیکھیں ہم لوگ کل بھی ایک بڑی ریلی کی صورت میں پوری یوسی کا دورہ کر رہے تھے جب یہ اطلاع ملی اگر وقت پہ ہو جاتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ تیاری ساری میں کمل تھی ہمارے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کی تیاری ہمارے کیمپوں کی تیاری ہر چیز جو ہے ہمارے پاس ریڈی تھی دیکھیں میں یوسی ٹو نورت ناظمہ بات سے چیرمین کے لئے کنٹیسٹ کر رہا تھا اور رات ہمیں کچھ گیارہ لیٹ آورز میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے پتا چلی ہم نے راتوں کو جا کر یہاں پر کیمپین کی ہے لوگوں میں ہماری ایکسپٹنس ہے ہم نے برینڈنگ کی ہے اب مصطفیٰ بھائی کا کام لوگوں کو بتایا اور ہم بڑے پور امیدیں گے انشاءاللہ ہی ہم جیتیں گے تو ہماری جیت کے سامنے ہم سمجھتے ہیں تیس دن کی ایک رکاوٹ رہی ہے میرا نام محمد عظیر عالم ہے اور میں آزاد پاکستان پینل سے ٹر فاروق ستار صاحب کی سرپرستی کے ساتھ اگر وقت پہ ہو جاتے تو ضرور یہ ضرور ہوتا کہ اسی ٹائم فیصلے ہو جاتے اور کوئی نہ کوئی نہ کراچی کے لئے نتیجہ آ جاتا بلدیاتی انتخابات کے التوا سے جہاں امیدوار مایوس اور پریشان نظر آتے ہیں وہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید تاخیری حربیں برداشت نہیں کیے جائیں گے کیمرمن فرحان یوسف کے ساتھ خرشید عالم ساما کراچی حمیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کاروائی کا اندیا دے دیا کہا کہ جماعت اسلامی نے کبھی پلدیاتی الیکشن کا التوا نہیں مانگا لیکن اس کے باوجود ترجمان الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی پر بے بنیاد الزام رکا دیا الیکشن کمیشن بیان کی وضاحت دے ہم آپ کو اس کی کوپی بھی جاری کریں گے مضمون سے بات بلکل واضح ہو رہی ہے زمنی انتخاب اینے دو سو پیتالیس پروگرام کو ریشیڈیل کرنے کی درخواست کہاں لکھا ہوا ہے اس میں بلدیاتی انتخاب موخر کریں ہم تو بلدیاتی انتخاب کی ساری تفصیل بتا رہے ہیں آپ کو الیکشن کمیشن نے ایم کی ایم کے ساتھ مل کر جو کام کیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے شرمناک ہے آپ ہمارے خلاف مہم نہ چلائیں آپ پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو خوف زدہ ہیں انتخابات سے ان کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کے خلاف مہم نہ چلائیں پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ سب ایک پیج پر ہیں اور جماعت اسلامی کو سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا میں توقع رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنے اس عمل کی وضاحت بھی کرے گا ماظرت بھی کرے گا ورنہ بانونی چارہ جو ہی ہم کریں گے ایڈمنیسٹریٹر کاراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی صرف پروپاگینڈا کر سکتی ہے حافظ نائم الرحمن صرف اپنے گھر کے میئر بن سکتے ہیں مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ اگر حافظ نائم الرحمن یوسی کے چیرمن بھی بن گئے تو صرف اختیارات کا رونا ہی روئیں گے پروپاگینڈا کی پولٹکس میرے خیال میں جماعت اسلامی سے اچھا کوئی اور کریں نہیں سکتا کیونکہ کام انہوں نے دنبکی میں کبھی کیا نہیں ہے یہ شاید اپنے گھر کے میر بن جائے شاید اللہ نہ کرے اگر یہ یوسی کے بھی چیرمن ہو گئے نا تو یہ پھر بھی دھرنا دیں گے کہیں گے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں کراچی والے جس کسی شخص کو بھی الیٹ کرتے ہیں وہ شخص آئے وہ قانون دیکھ کے انتخابات لڑڑ ہے ان لوگوں نے احتجاج کہتا ہے اسمیڈی کے باہر اشاہ کے وقت لوگ آ جاتے تھے سو سوا سو یہ حال ہے جماعت اسلامی کا یہ کراچی کا میر ملتقی پرار ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف کپاگینڈا کر سکتے ہیں باقے کر سکتے ہیں کام کرنے میں ان کی نہ کبھی بازی میں دلچسپی دی نہ آج دلچسپی اور نہ کل دلچسپی ہو گی ہب نے کبھی بھی الیکشن کمیشن سے انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ایم کم پاکستان کے رہنما فروغ نصیم کی وضاحت کہا ہلکہ بندیوں سے متعلق ہماری درخواست بی ٹی آئی نے کاپی پیسٹ کی اور موقع اختیار کیا کہ ہلکہ بندیوں تا کلیکشن نہ کرائے جائیں متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی اور ہائی کورٹ میں اس نے استدعہ کی تو وہاں پہ متحدہ قومی مومنٹ کو باز اس کے ساتھی بھی ملے یعنی فر ایکزامپل پاکستان تحریک انصاف نے ہماری پیٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا اور کاپی پیسٹ کر کے ہماری استدعہ کی کہ جی امام ہم فروغ صاحب کے آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈی لیمٹیشن جب تک صحیح نہیں ہوگی سٹرکچرل چینجز صحیح نہیں ہوگی تب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو ریکارڈ کا حصہ ہے اور اب کچھ موسم کی بات کریں گے لاہور والوں پر ہے قدرت مہربان مونسون کے تگڑے سپل نے شہر کا موسم خوشکوار بنا دیا ایک جانب گرمی کی چھٹی ہوئی ہے تو دوسری طرف بارش کا بیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ کیا ہے شہر کے کئی علاقے زیر آبا گئے ہیں اسی حوالے سے آئیشہ عطا کی رپورٹ دیکھئے مونسون کا تگڑا سپل عبر رحمت برسنے سے جہاں گرمی کی چھٹی ہوئی وہیں موسم بھی خوشکوار ہو گیا شہر میں سب سے زیادہ بارش تاج پورا میں دو سو اٹھتیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی شہر میں معمول سے زیادہ بارشیں ہونے سے اربن فلڈنگ کا خچہ ہے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا موسلہ دھار بارش کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانے متعلقہ محکمہ شہر بھر میں ہائی الرٹ ہے گرمی تو بہت ہی لیکن موسم بہت زیادہ خوشکوار ہو گیا لیکن پانی بہت زیادہ موسم تو اچھا ہو گیا ماشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ موسم اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ مشکلات میں بھی بڑا اضافہ ہو گیا مونسون کا سپل پچیس چولائی تک جاری رہے گا ایسی میں وزیر اعلیٰ پنچاب حمزہ شہباز نے بارش میں تمام متعلقہ ازلاقی انتظامیاں کو چکرنا رہنے کا حکم دے دیا ترکی کی صفیر محمد پجاجی نے سربرا پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سندو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں موزش شخصیات نے پیشاورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ترک صفیر نے پاک فضائیہ کی پیشاورانہ محارت کو سراتے ہوئے پاک فضائیہ کی خود انحصاری کے میدان میں خیر معمولی ترقی کی تعریف کی ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سندو نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دیرینہ مذہبی ثقافتی اور تاریخ رشتہ سوار ہے جو دونوں فضائیہ فواج کے درمیان مضبوط روابط کا مذہر ہے انہوں نے دونوں فضائیہ فواج کے درمیان دو طرف اتاون کو مزید فروغ دینے کی عظم کا آدھا بھی کیا اور اب ہی لیں گے ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سماؤں